ہم کس لیے بنائے گئے ہیں اس آیت سے تو صاف ثابت ہوا کہ ہم بیکار نہیں بنائے گئے ہیں ہمارا اور آپ کا سب کا معمول ہے کہ آپ جب اپنے گھر میں کسی کام کے لیے کسی ورکر کو کسی نوکر کو رکھتے ہیں اپنی فیکٹری میں اپنی کمپنی میں اپنی دکان میں کسی مزدور کو رکھتے ہیں فرض کیجئے کہ آپ کے گھر کا کام چل رہا ہو اور آج آپ کے گھر کا کام مکمل ہونے والا ہو تو کل آپ اس مزدور کو نہیں بلائیں گے نہیں رکھیں گے بلکہ کوشش یہ کریں گے کہ گھنٹہ دو گھنٹے کا کام ہو تو آج ہی ہاتھ لگا کے نپٹالو اور نہ کل مستقل طور پر پھر مزدور کو رکھنا ہوگا زیادہ خرچہ ہوگا آپ کا کام شام تک کمپلیٹ ہو گیا آپ ورکر کو نہیں رکھیں گے مزدور کو نہیں رکھیں گے جب ایک دن بغیر مقصد کہ آپ کسی کو نہیں رکھتے تو یہ ساٹھ سال ستر سال اسی سال اللہ آپ کو اس روئے زمین پہ بغیر مقصد کے رکھے ہوا ہے کس لئے اللہ نے آپ کو اس روئے زمین پہ رکھا ہے ذرا آپ اپنی حیثیت سے بھی تو اس چیز کو سمجھئے نا سب لوگ یہاں آیا اس مجلس میں کچھ لوگ ادھر بیٹھ گئے کچھ لوگ ادھر بیٹھ گئے کچھ لوگ ادھر بیٹھ گئے اور کچھ لوگوں کو یہاں لا کے بیٹھایا جا رہا ہے مجلس میں تو سب شریک ہیں نا لیکن کچھ یہاں بیٹھ گئے کچھ یہاں بیٹھ گئے اور کچھ کو وہاں بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا یہاں ان کو بیٹھایا جا رہا ہے تو یہ جگہ میں امتیاز ذمہ داری کا پتہ دیتی ہے کہ آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے آپ کہیں چھپ کے بیٹھ لے تو کام نہیں چلے گا جناب آپ بھی انسان ہے آپ بھی جان رکھتے ہیں چیٹی بھی جان رکھتی ہے آپ بھی جان رکھتے ہیں ہاتھی بھی جان رکھتی ہے آپ بھی جی حیات ہیں چیٹی سے لے کے ہاتھی تک دو پیر سے لے کے بے پیر تک چار پیر سے لے کے انیک پیر تک جتنے جان رکھنے والے ہیں سب جان رکھنے والے ہیں لیکن آپ کا کھانا سب سے اچھا کیوں ہے آپ کا لے بات سب سے اچھا کیوں ہے آپ کا مکان سب سے اچھا کیوں ہے سفر کرنے کے لیے ذرائع آپ کے سب سے اچھا کیوں ہے تو انسان تمام جان رکھنے والوں کی طرح جان رکھتا ہے مگر انسان کو سہولتی کتنی ملی اللہ کی طرف سے انسان کو فسلیٹی انسان کو یہ ساری چیزیں کتنی ملی اللہ رب العزت کی طرف سے بکری جو سو سال پہلے گھاس کھاتی تھی وہ آج بھی وہی گھاس کھا کے جی رہی لیکن آپ بھوجہ سطورہ کھا کے جیتے تھے اپنے باپ دادا سے سنا ہے اور آج تو بھوجہ سطورہ دیکھنے کو نہیں ملا ہے یوں مرغن کے ذائع ہمارے سامنے ہیں یہ پرندیں پان سو سال پہلے جیسے جھوپڑی بنا کے گھوصلہ بنا کے رہتے تھے آج بھی وہی گھوصلہ بنا رہے ہیں ان کے گھوصلوں میں آج بھی کوئی پنکھا نہیں ہے مگر یہ انسان جو پہلے تپیش میں رہتا تھا آج ائر کنڈیشن میں سو رہا ہے ان پرندوں کو ایک جگہ سے دوسرے جانے کے لیے کل جو ذریعہ تھا وہی آج ہے لیکن آپ کے لیے تو بہل سے اونٹ سے گھوڑے سے کیسے کیسے چلتے تھے اور آج پرندوں کی طرح اُر رہے ہیں آپ جب پوری موجودات میں سب سے زیادہ فسلیٹی سب سے زیادہ سہولت آپ کو مل رہی ہے تو یہی سے آپ سمجھ لیجئے کہ سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کے کاندے پہ ہے سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کے کاندے پہ ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے وَأَنَّكُمِ لَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور تم مجھے نہیں تم میری طرف نہیں آوگے تو ہم اور آپ بیکار نہیں ہیں مقصد سے ہیں موسیقی موسیقی